السلام علیکم ناظرین ناظرین تارک بن زیاد تین سو گھڑ سواروں اور لگ بھگ دو ہزار پیادوں کے ساتھ اقب سے اندلسیوں پر جھپٹا تو پیشتہ رزق ہے کہ ان کے جرنیل تھے یوڈو میر کو پتہ چلتا کہ اس کی فوج پر پیچھے سے کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے ان کے کموں بیش دو ہزار عدمی کٹ چکے تھے اور ان میں سے جو مرے نہیں تھے وہ ہولناک اور کربناک چیخوں سے اپنی فوج پر دیشت تاری کر رہے تھے تارک نے حکم دیا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہیں کرنا گھوڑوں کو اپنی ضرورت کے لیے صحیح سلامت پکڑنا تھا گھوڑوں کے سوار زخمی ہو ہو کر گرتے تھے تو گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے تھے اور اپنی فوج کو رونتے پھرتے تھے تارک کے تیر اندازوں نے اندلشیوں کے لیے اپنی ہی مسئیبت کھڑی کر رکھی تھی وہ درختوں سے اترتے تھے اور قریبی درختوں پر چڑھتے تھے اور اوپر سے تیر چلاتے تھے تھیوڑوں میر اپنی فوج کی بھگدر میں پیسا جا رہا تھا اس کی ترتیب بکھر گئی تھی اس کے عقام کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہے تھے اس کی فوج نے فردن فردن ہو کر بھگنا شروع کر دیا تھا اس کی فوج کی آدھی نفری کڑ چکی تھی کوئی زخمی گرتا تو پیادوں اور گھنوں کے قدموں تلے کچلا جاتا تھا مغیس جولین نے مغیس اور رومی سے کہا چند ایک جانباز ساتھ لو جو تھیوڑوں میر کو زندہ پکڑ کر لیں لڑائی کی صورتحال دیکھ رہے ہو مغیس نے کہا اس حال میں اس تک پہنچنا ممکن نہیں مجھے پانچھے بربر دے دو اوپاس نے کہا میں تمہیں اپنے محافظ دستے کے چار محافظ دے دیتا ہوں مغیس اور رومی نے اوپاس سے کہا وٹین را کا بھائی اوپاس چار آدمی جو گھڑ سوار تھے ساتھ لے کر چل پڑا تھیوڑوں میر ادھر تھیوڑوں میر کا ایک نائب اسے کہہ رہا تھا کیا تم دشمن کے ہاتھوں مرنے کی تیاری کر رہے ہو کیا رہ گیا ہے ہمارے لیے کیا تم مجھے یہاں سے نکل بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو تھیوڑوں میر نے نائب سے پوچھا جھنڈا لی پیٹو اور نکلو نائب نے کہا آدھی فوج کٹ گئی ہے باقی بھاگ رہی ہے تھیوڑوں میر سب کچھ دیکھ رہا تھا مسلمانوں کا کہر اور غضب بھی دیکھ رہا تھا مسلمانوں نے اپنے سے دگنی فوج پر دیشہ تاری کی پھر اس فوج کو کٹنا شروع کر دیا خود تھیوڑوں میر پر خوف تاری تھا اس کی نجات کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ بھاگ نکلے اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا اور اپنے پرچم بردار سے کہا کہ پرچم لپیٹ کر نیچے کر لے پرچم غیب ہوتے ہی تھیوڑوں میر کی باقی ماندہ فوج کا رہا سا دم خم بھی ختم ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں لاشیں رہ گئیں کرہتے ہوئے زخمی رہ گئیں گھوڑوں کو پکڑ لو تاریخ بن زیاد نے کہا اور مالک نیمہ تکٹھا کر لو تھیوڑوں میر اندلس کا منجہ ہوا جرنیل فرار ہو چکا تھا کچھ دنوں بعد شاہی اندلس راڈرک اپنے جرنیل تھیوڑوں میر کا پیغام پڑھ کر غصے سے آگ بگولہ ہو رہا تھا وہ اس وقت اپنے دار الحکومت تلیتہ میں نہیں تھا وہ تلیتہ سے کئی دنوں کی مسافت دور ایک شہر پمپ لونہ میں تھا اس علاقے میں جرمنی کے کچھ لوگ آباد تھے انہوں نے اندلس کے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر کے بغاوت کرا دی تھی جو بڑی سنگین صورتحان اختیار کر گئی تھی مرخوں نے راڈرک کو جہاں عیش و عشرت اور بدی کو فروغ دینے والا بادشاہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میدان جنگ میں کوئی سے کوئی دشمن کے لیے اسمانی بجلی بن جانے والا جنگ جو تھا وہ اپنے شاہی وقار پر ذرا سی آنچ بھی نہیں بردانش کرتا تھا باغیوں کے لیے وہ موت کا فرشتہ تھا اسے پمپلونہ کے علاقے میں بغاوت کی اطلاع ملی تو اپنے کسی جرنیل کو کچھ فوج دے کر وہاں بھیجنے کی بجائے وہ خود فوج لے کر وہاں چلا گیا باغیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن راڈرک کے کہر و غضب کو بردانش نہ کر سکے راڈرک نے اس مرکے میں زندہ رہنے والے باغیوں کو بھگنے نہ دیا ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا جو اندلوس کا بشندہ نہیں تھا اس کے چاند ایک ساتھی بھی پکڑے گئے اور اب صرف یہ باغی نہیں بلکہ ان کے گھروں کی عورتوں پر بھی عطاب نازل ہو رہا تھا باغیوں کو ایسی ظلمانہ عزیتیں دی جاتی تھیں جن سے وہ جینے کے قابل نہیں رہتے تھے لیکن وہ مرتے بھی نہیں تھے راڈرک انہیں مار مار کر زندہ کرنا چاہتا تھا وہ جب بے ہوش ہو جاتے تھے تو راڈرک کے حکم سے انہیں ایک میدان میں پھینک دیا جاتا تھا اور شہر کے لوگوں کو بلا کر میدان میں کھڑا کیا جاتا اور ایک آدمی اعلان کرتا یہ باغی ہیں غدار ہیں یہ شہنشائی اندلوس کے کہر سے واقف نہیں تھے ہر روز آ کر ان کا حال دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور ڈرو شہنشائی اندلوس کے عطاب سے یہ باغی ہیں غدار ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو بہتی شرمناک سلوک ہو رہا تھا اور رات کو انہیں برہنہ کر کے راڈرک کے دربار عام میں ناچنے پر مجبور کیا جاتا راڈرک وہاں موجود ہوتا تھا یہ دربار عام تھا اس لئے انتظامیہ اور فوج کے افسر بھی وہاں موجود ہوتے تھے وہ ان عورتوں کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتے آخر شراب میں بدمست ہو کر یہ افسر عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے ایک تریخ نویس علمکارے نے ایک نخیز لڑکی اسٹوریاں کا ذکر کیا ہے اس کی عمر چودہ پندرہ سال تھی وہ باغیوں کے لیڈر کی بیٹی تھی اس لڑکی کو راڈرک نے اپنے لئے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ وشیوں جیسے سلوک کر رہا تھا شام کے بعد کا وقت تھا اس رات بھی دربار عام کا ہنگامہ تھا باغیوں کی عورتوں کو برہنہ حالت میں نچایا جا رہا تھا کم سین اسٹوریاں کو راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا شراب پانی کی طرح بے رہی تھی اتنے میں راڈرک کو اطلاع دی گئی کہ تلیتہ سے تھیوڑو میر کا قاسد آیا ہے اور فوراں ملنا چاہتا ہے راڈرک کے اشارے پر قاسد کو اندر بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا قاسد نے تحریری پیغام اس کے حوالے کر دیا اس نے پیغام اپنے ایک مشیر کو دے کر کہا کہ اسے پیغام پڑھ کر سنایا جائے اس نے تالی بجائی دربار میں ایسی خموشی تاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں شاہ اندلوس کی خدمت میں سلام و عداب شہن شاہ کے اس غلام نے شاہی خاندان کی آن اور ملک کے وقار کی خاطر ہر لڑے اپنی جان کی بازی لگا کر لڑی اور جیتی ہے مشیر پیغام بلند آواز سے پڑھنے لگا جہاں کہیں بھاگیوں نے سر اٹھایا شاہی خاندان کا یہ غلام موت کا فرشتہ بن کر پہنچا اور بھاگیوں کو موت کے گھانٹ اتار دیا کوئی بتا دے کہ تھیوڈو میر نے کون سا میدان ہرا ہے مگر یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی فوج سے زیادہ فوج ہلاک کر رہ لی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی کیا تم صحیح پڑ رہے ہو رادرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائی لڑکی کو دھکا دے کر پوچھا آدھی فوج ماری گئی باقی بھاگ گئی فوراں پڑھو وہ چار جہازوں میں آئے اور جہازوں سے اتر کر انہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی مشیر پیغام پڑھنے لگا مجھے فوراں اطلاع مل گئی میں اپنی ساری فوج لے کر پہنچ گیا ان کی تعداد میری فوج سے آدھی تھی میں نے ان سب کو کانٹ دینا تھا لیکن وہ ایسے طریقے سے لڑے کہ میری فوج پر دیشت تاری ہو گئی درختوں سے تیر چٹانوں سے تیر کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا ان کا ایک بھی گھڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ہمارے اکب سے نہ جانے گھوڑے کہاں سے آ گئے ان کے سواروں نے میری فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سنبھل کر پیچھے ملنے کی مولانتی نہ دی ناظرین اس پیغام میں تھیوڑو میر نے لڑائی اور اپنی فوج کی تباہی کی تفصیل لکھی اور آخر میں اس نے یہ الفاظ لکھے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں معلوم نہیں ہو سکا یہ کون لوگ ہیں نہ یہ پتا کہ کہاں سے آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں اور جو کوئی بھی ہیں بڑے ہی خونخار اور دیشتناک ہیں ہو سکتا ہے یہ لوٹیروں کا لشکر ہو اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے لیکن انہیں یہیں پر ختم کرنا ضروری ہے میری فوج کی تعداد پندرہ ہزار تھی اب مجھے اس سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے آخری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا بانچ گزار والی سیوتا جولین اور وٹینرا کا بھئی اس عجیب و غریب لشکر کے ساتھ تھے جولین رڈرک نہیرہ زدہ ہو کر گرج کر کہا اوپانس انہیں موت یہاں لے آئی ہے میں سمجھ گیا وہ غصے کے عالم میں ادھر ادھر لمبے لمبے ڈک بھرتا ٹہلنے لگا تھیوڈو میر بس دل نکلا میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دوں گا اسے یہ بھی دیکھنے کا ہوش نہیں رہا کہ حملہ آور کون ہیں جولین اور وٹینس مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں اپنی فوج کے ساتھ وہ بربروں کا لشکر لے آئے ہوں گے میں تھیوڈو میر کو فوج نہیں دوں گا خود جاؤں گا جولین کی بیٹی فلو رنڈا کو اپنے محل میں لے آؤں گا ان بدبختوں کو معلوم نہیں کہ میں غداری کی کیا سزا دیا کرتا ہوں کل صبح باغیوں کو میدان میں چھوڑ کر ان پر گھوڑے دڑا دو رادرک نے حکم دیا اور ان کی عورتوں کو رکھ لو یہ لڑکی یہاں کے گرجے کے پادری کے حوالے کر دو تمام عورتوں نے آہوزاری شروع کر دی اور ظلم کر اندلوس کے بادشاہ ہمارے آدمیوں پر گھوڑے دڑا دے کم سین اسطوریا نے چلا کر کہا ایک مجبور لڑکی کی یہاں سن لے تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دڑیں گے تیرا نام و نشان نہیں ملے گا تیرے اور تیری بادشاہی کے دن گنے جا چکے ہیں شابانش لڑکی رادرک نے خوشی کے لہجے میں کہا میں تعریف کرتا ہوں تیری جرت کی کہ تو اتنے بڑے ملک کے بادشاہ سے نہیں ڈری یہاں آ لڑکی میں تجھے انام دیتا ہوں لڑکی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی موہ سب کی طرف کر لے رادرک نے کہا سب دیکھ لیں کہ یہ لڑکی کتنی دیلیر ہے لڑکی نے رادرک کی طرف پیٹ کر لی درباری اسے دیکھ رہے تھے رادرک کی تلوار اس کی شہانہ کرسی کے ساتھ رکھی تھی اس نے لپے کر تلوار نیام سے نکالی اور لڑکی کی گردان پر پیچھے سے ایسا وار کیا کہ لڑکی کا سر کٹ کر گرا پھر اس کا دھڑ گرا جو کچھ دیر تڑپ کر ساکت ہو گیا اگلی صبح بھاگیوں کو میدان میں لے جا کر ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا ایک طرف پچانٹ ساٹھ گھڑ سوار کھڑے تھے اشارہ ملتے ہی گھوڑے بھاگیوں کی طرف دوڑے بھاگیوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے سواروں نے گھوڑے موڑ موڑ کر ان سب بھاگیوں کو کچھل ڈالا ادھر شماری افریقہ کے دارول امارت کے روان میں امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کا پیغام پڑھ کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں کو سنا رہا تھا الحمدللہ ہم نے اپنے سے دگن دشمن پر پہلی فتح حاصل کر لی ہے ہمارے تین سو گھڑ سواروں کے مقابلے میں ایک ہزار گھڑ سوار تھے ان کے ہتھیار ہمارے ہتھیاروں سے بہتر تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح کے حصول کے طور طریقے بتائے میں نے اللہ عز و جل سے روشنی لی اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہزار نام لیوا پندرہ ہزار کفار پر غالب ہے میں پیغام لکھوا رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ امیر محترم کے دیکھنے کا منظر تھا اور یہ منظر خلیفات المسلمین کے دیکھنے کا تھا دشمن کی لاشیں اتنی زیادہ ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی جنگی قیدیوں سے لاشیں اٹھوا رہا ہوں انہیں سمندر میں پھینک رہے ہیں چھ سو گھوڑے ہاتھ آئے ہیں مرے ہوئے دشمن کے ہتھیاروں کے امبار لگ گئے ہیں اب ضرورت مزید کمک کی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اندلوس کی فوج بہت زیادہ ہے اور آگے کلابان شہر ہیں میں کمک کا انتظار کر کے آگے بڑھوں گا میری کامیابی کے لیے دعا کریں ہم اگر شکست کھا گئے تو واپس نہیں آئیں گے واپس آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا ہم جن چار جہازوں پر آئے تھے انہیں میں نے جلا دیا ہے آفرین موسیٰ بن نصیر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اس شخص کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی موسیٰ بن نصیر نے اسی وقت ایک پیغام خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام لکھوایا اس میں تارک بن زیاد کی پہلی کمیابی کی تفصیل لکھی اور کمک بھی مانگی ناظرین پمپ لونہ میں رادرک نے حکم جاری کیا کہ یہاں سے تلیتہ تک منادی کرا دی جائے کہ باہر کی ایک غیر قوم اندلس میں داخل ہو گئی ہے جو اتنی زبردانست اور خونخار ہے کہ اس نے اپنے مقابلے میں دگنی فوج کو کانٹ کر رکھ دیا ہے رادرک نے اپنے حکم میں کہا کہ لوگوں کو ان حملہ آوروں سے ڈرائے جائے اور کہا جائے کہ یہ لٹیروں کا لشکر ہے جو تمہارے مالوں مطا اور تمہاری بیویوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا سرکاری اہلے کروں نے اسی وقت گھوڑے دڑا دیے وہ ہر گھو اور ہر قصبے کے اہلے کروں تک پیغام پہنچاتے تلیتہ تک پہنچ گئے پھر ہر ہر گرجے میں یہ اعلان ہونے لگے کسی ملک سے سمندر کی طرف سے لوٹیروں اور قاتلوں کا بہت بڑا لشکر ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہماری بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور توفان کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا آ رہا ہے اس کے آدمی گھروں میں داخل ہو کر ہر قیمتی چیز نگدی اور زورات اٹھا لیتے اور جوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قتل و غارت کرتے اور گھروں کو آگے لگا دیتے ہیں عبادت گہوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں معصوم بچوں کو برچیوں کی انیوں میں پرو کر کہہ کے لگاتے اور ناشتے ہیں شہن شائع اندلوس اپنی فوج لے کر اس کو فناک لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں شہن شائع رادرک نے کہا ہے کہ وہ آدمی جو تیر اندازی تیکزنی اور نیزہ بازی کر سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے لوگو تیار ہو جاؤ ہتھیار اور گھوڑے سنبھالو اور اپنے حیستیں اور اپنے مال و مطا کو لٹنے سے بچاؤ اگر نہیں تو آج ہی اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ اور کمزور جانوروں کی طرح چھپ چھپ کر دن گزارو اور جب واپس آو گے تو تمہیں اپنے مکانوں کے جلے ہوئے کھنڈر ملیں گے جوان اور ادھر عمر آدمی جوشو خروس سے اس غیر ملکی لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہونے لگے انہیں بتایا گیا کہ شہنشاہ راڈرک فلان راستے سے پمپ لونہ سے تلیتا جا رہا ہے اور فوج میں شامل ہونے والے لوگ اس راستے پر شہنشاہ کی فوج کا انتظار کریں ناظرین کچھ عبادت گہیں ایسی تھیں جن میں یہ اعلان نہیں ہو رہے تھے یہ یہودیوں کی عبادت گہیں تھیں ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی جب اندلوس کا تخت و تاج وٹینرا کو ملا تو اس نے یہودیوں کو عیسائیوں کے برابر درجہ دے کر ٹیک سے کم کر دیا تھے اس نے یہ ظالمانہ سلسلہ بھی حکماً بند کر دیا راڈرک نے اس کے خلاف بغاوت کرا دی اور خود بادشاہ بن بیٹھا اس نے اندلوس کا تانج اپنے سر پر رکھتے ہی وٹینرا کو قتل کر دیا اب جب گرجوں شہروں کے چوکوں اور بستی بستی کریا کریا میں یہ اعلان ہو رہے تھے کہ غیر ملکی حملہ آوروں کو تباہوں پر باند کرنے کے لیے لوگ فوج میں شامل ہو جائیں یہودیوں کی عبادت گہوں میں کچھ اور خسر پسر ہو رہی تھی ایک روز یہودیوں کے پانچھے لیڈر ایک عبادت گہہ میں اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ یہودیوں کو کس طرح فوج میں شامل ہونے سے روکا جائے وہ کسی قیمت پر راڈرک کا ساتھ دینے پر امادہ نہیں ہونا چاہتے تھے راڈرک کی فوج میں شامل نہ ہونا ہی ایک مسئلہ نہیں یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوہ نے کہا غور اس پر کریں کہ راڈرک کو ہم نقصان کس طرح پہنچا سکتے ہیں فوج میں پہلے سے یہودی موجود ہیں دوسرے مذہبی پیشوہ نے کہا انہیں فوج سے نکالا کس طرح جائے اس پر غور کریں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں ایک اور بولا ان یہودیوں کو فوج میں ہی رہنے دیا جائے اور انہیں راڈرک کی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے کیا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حملہ آور کون ہیں ان مذہبی پیشوہوں میں سے کسی نے پوچھا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ایک نے جواب دیا اگر یہ معلوم ہو جائے تو میں ان سے مل کر بڑی اچھی سازش تیار کر سکتا ہوں حملہ آوروں کے متعلق پوچھنے والے نے کہا آخر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام یہودی گھروں میں یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ کوئی یہودی راڈرک کی فوج میں شامل نہیں ہوگا ناظرین میرنیا ایک ادھرڈ عمر عورت تھی جوانی ڈھل گئی تھی لیکن اس کے دراز قد اور چہرے کے نقش و نگار میں ابھی جذبیت اور کشش باقی تھی اس کی آنکھوں کا سہراب بھی دیکھنے والوں کو مسور کر لیتا تھا وہ کوئی عام سی یا کوئی معمولی سی عورت نہیں تھی اس کا شمار شاہی محل کی بیگمات میں ہوتا تھا وہ راڈرک کی بیوی نہیں داشتا تھی اور یہ واحد داشتا تھی جو ادھرڈ عمر ہونے کے باوجود ابھی محل میں موجود تھی محل میں جو داشتا تیس سال کے قریب پہنچ جاتی تھی اسے غیب کر دیا جاتا تھا یا اینام کے طور پر فوج کے کسی آلہ افسر کے حوالے کر دیا جاتا تھا میرنیا یہودن تھی یہودیوں کی فطرت کے این مطابق اس کا ذہن بھی ساسی تھا ایک تو وہ عورت تھی اور عورت بھی حسین و جمیل ہے اور اس کے ساتھ ذہین بھی انہوں صاف اور خسائل کی بدولت اس نے محل میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا اس زمانے میں اندلوس کے دار الحکومت تلیتا میں شاہی محل سے ڈیڈ ایک مل دور ایک جھیل ہوا کرتی تھی جس کے اردگرد گھنے درخت تھے اور ایک طرف ایک ٹیکری تھی جو درختوں اور ہری بری جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اس جھیل کے قریب کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسے شاہی محل کی عورتوں کے لیے مقصود کر دیا گیا تھا شام کے وقت عورتیں وہاں تیراکی اور ناچنے کدنے کے لیے جایا کرتی تھی ایک شام جب سورج لب بام تھا پچیس تیس عورتیں جھیل میں نہا رہی تھی ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور جوان عورتیں بھی اس شام میرنیا وہاں موجود نگرانی کر رہی تھی جھیل سے کچھ دور درختوں کی اوٹ میں ان عورتوں کی بگیاں کھڑی تھی جن کے کوچوان مرد تھے ان میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی ان حدود کے اندر آ گیا ہے جن کے قریب آنے کی بھی کسی کوئی جزت نہیں تھی کوچوان نے اسے اشارہ کیے کہ وہ آگے نہ آئے لیکن وہ آگے ہی آگے بڑھتا آیا کوچوان اسے رکنے کے لیے اٹھے تو اس نے راستہ بدلیا لیکن اس کا رکھ جھیل کی طرف تھا اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا تھا کوچوان نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا اس نے اپنے موہ اور سر پر چادر لپٹی ہوئی تھی صرف آنکھیں ننگی تھیں اس نے لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا جو پاؤں تک تیلا گیا تھا یہ بوری کا بنا ہوا تھا اسے کوچوان نے پکڑا تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا جھیل میں تیرتی اور اچھل کود کرتی عورتوں نے ایسی چیخیں سنیں جو کسی جنور کی تکلیف کے وقت کی آوازوں سے ملتی جلتی تھیں عورتوں نے ان چیخوں کو نظر انداز کر دیا صرف میرنیا کی توجہ اس طرف رہی کیونکہ اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں وہ ان عورتوں کی نگران تھی وہ اس طرف چلی گئی جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں اس نے دیکھا کہ کوچوان پاگل سے ایک آدمی کو دھکیل رہے ہیں اور وہ عجیب طرح سے چیخ رہا ہے وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا تھا جو اس ممنوع علیکے میں آ گیا تھا اس نے میرنیا کی طرف دیکھا تو کہہ کہا لگایا وہ آ گئی ملکہ اس نے بلند آواز سے کہا وہ اس کی طرف دوڑ پڑا کوچوان اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اتنا تیز نکلیا کہ میرنیا تک پہنچ گیا اور اس کے قدموں میں گر پڑا میرنیا ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئی میں اپانس ہوں تمہارے لیے آئے ہوں میرنیا اس نے سر اٹھا کر کہا کوچوان آ چکے تھے اور اسے پکڑ کر گھسیڑنے لگے تھے رہنے دو اسے میرنیا نے کہا بیچارا پاگل ہے کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا تم لوگ جاؤ میں پاگل نہیں ملکہ اپانس نے رندی ہوئی آواز میں کہا فریادی ہوں وہ اس وٹینرا کا بھئی اپانس تھا جس کے خلاف رادرک نے بغاوت کری اور اسے قتل کر کے خود تخت نشین ہو گیا تھا اس وقت اپانس کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اپانس کی قومیت گوتھ تھی وٹینرا آخری گوتھ بادشاہ تھا میرنیا ایک یہودی تاجر کی بیٹی تھی وٹینرا کے دور حکومت میں اس کی عمر سولہ سترہ سال تھی اپانس نے اسے کہیں دیکھا اور دل دے بیٹھا تھا لیکن میرنیا اس کی محبت کو قبول کرنے سے ڈرتی تھی کیا تم نہیں جانتی کہ تم شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہو اپانس نے کہا تھا کیا تم نہیں جانتی کہ میرے بھائی نے تخت نشین ہوتے ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ یہودی لڑکیوں کو زبردستی کسی گرجے میں یا شاہی خاندان کے کسی فرد کے حوالے کرنا سنگین جرم ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی میں تمہیں اس لئے شاہی محل میں نہیں لے جاؤں گا کہ میں بادشاہ کا بھائی ہوں اور تم ریایہ ہو میں تمہیں اس روز محل میں لے جاؤں گا جس روز گرجے میں تمہارے شاد شادی کر لوں گا میرنیا کے دل میں بھی اپانس کی محبت پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد وہ محل سے کہیں بہر ملتے ملاتے رہے ایک روز اپانس کے بھائی وٹینرا کو ان کی ملقاتوں کا پتہ چل گیا وٹینرا نے میرنیا پر تو کوئی سختی نہ کی اس کی بجائے اس نے اپانس کو بڑی سخت سزائیں دی لیکن اپانس میرنیا سے ملنے سے باز نہ آیا اپانس اپنے بادشاہ بھائی کے لیے اور میرنیا اپنے باپ کے لیے ایک ٹیڑھا مسئلہ بنے رہے ان کی محبت کی دستان تلیتہ میں مشہور ہو گئی اور دو سال گزر گئے ایک روز اچانک شاہی محل میں کھلبلی مجھ گئی اطلاع آئی تھی کہ فوج نے بغمت کر دی ہے اور بغمت کی قیادت فوج کے کمانڈر رڈ رکھ کر رہا ہے وٹینرا نے اپنے محافظ دستے کو اور تلیتہ میں جو فوج تھی اسے بھی ساتھ لیا اور بھاگیوں کی سرکوبی کے لیے چلا گیا لیکن بھاگیوں کے سامنے جا کر یہ فوج دھوکہ دے گئی اور بھاگیوں سے جا ملی وٹینرا رڈ رکھ کے ہاتھ لگا اور قتل ہو گیا اس کے خاندان کے کچھ افراد بج نکلنے میں کمیاب ہو گئے اور سمندر پار سیفستہ پہنچ گئے جہاں جولین نے انہیں پناہ دی جولین وٹینرا کا دماد تھا ورنہ انہیں یہاں بھی پناہ نہ ملتی کیونکہ جولین ادلوس کا بانچ گزار تھا ناظرین کموبیش بیس سال بعد اپانس اور میرنیا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے میرنیا اپانس کو وہاں سے ٹیکری کی اوٹ میں لے گئی ان کی ملقات بہت ہی جذباتی تھی کچھ دیر تو ان کے آنسو ایک دوسرے کو اپنا اپنا حال سناتے رہے انتقام کا وقت آ گیا ہے میرنیا میں نے رڈرک سے جو انتقام لینا ہے وہ تم جانتی ہو اور تم نے بھی تو اس بات تینیا سے انتقام لینا ہے اس نے تمہیں نوجوانی میں اپنی دشتہ بنا کر تمہاری زندگی برباد کر دی ہے ہاں اپانس میرنیا نے کہا میں نے بھی انتقام لینا ہے مجھے ملوم ہو چکا ہے کہ تم حملہ آوروں کے ساتھ آئے ہو یہ کون ہیں بربر اپانس نے کہا بربر مسلمان اپانس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کو جولین نے کس طرح حملے کے لیے تیار کیا تھا پھر اس سے کہا کہ اندلوس کی فوج میں گوتھ بھی ہیں اور یہودی بھی کیا تم یہ کام کر سکتی ہو کہ جب رڈرک اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے آئیں تو گوتھ اور یہودی مسلمانوں سے جا ملیں کر سکتی ہوں میرنیا نے کہا ایسا ہی ہوگا اس معاملے میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی خبر دے سکتی ہو ہاں میرنیا نے جواب دیا شاہر رڈرک پمپلونہ میں ہے اور فوج اکٹھی کر رہا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ فوج میں شامل ہو جائیں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہے سات ہزار اپانس نے جواب دیا اب کچھ کم ہیں پہلی لڑی میں کچھ مارے بھی گئے ہیں اوہو میرنیا نے کہا یہ تو بہت کم تعداد ہے مسلمان پیٹ جائیں گے اپنے جرنیل تھے اور دور سے پوچھنا اپانس نے مسکرا کر کہا ان مسلمانوں کو لڑتا دیکھو تو حیران رہ جاؤ یہ لوگ کفر کے خلاف لڑنے کو جہاد کہتے ہیں جس کے معنی ہے مقدس جنگ مسلمان جہاد کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور اس عبادت میں اپنی جانے دینے میں روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں پہلے تو یہ اپنے دشمن کے لئے موت کے فرشتے بن جاتے ہیں چونکہ موت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں اس لئے یہ نڈر ہو کر دشمن کی صفوں میں گھوچ جاتے ہیں ان کے ذرنیل ایسی چالیں چلتے ہیں جو ان کا دشمن اس وقت سمجھتا ہے جب اس کی کمر ٹور چکی ہوتی ہے میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی سات ہزار فوج نے تھیوڈو میر کی پندرہ ہزار فوج کا جو حال کیا وہ تم سن چکی ہوگی یہ سوچ لو اپانس میرنیا نے کہا رڈ رک جو فوج اکٹھی کر رہا ہے وہ ایک لاکھ سے کم نہیں ہوگی یہ سوچ ہم تک رہنے دو میرنیا اپانس نے کہا اگر ابھی تک میری محبت تمہارے دل میں ہے تو میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے وہ تم کر دو ہو جائے گا میرنیا نے کہا تم پگلوں کسی حرکتیں کرتے ہوئے یہاں سے غیب ہو جاؤ میں تمہارے پانس آ رہا ہوں اپانس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا اللہ پاک کمی بیشی معاف کرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین